باقو کی انداز میں گھومتا رہا گرفتار شخص در پستول برام اتھانا سکٹی ایڈ منتقیل پولیس ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری کہیں ہلکی تو کہیں پیز بارش کہیں بادل گرجے تو کہیں بجلے جمکی کہیں دوب کہیں بادل تو کہیں بارش اسلامباد، آلپنڈی اور لاہور میں بارش کے بعد بادلوں کے ڈیرے سیساباد سمیت کے ان شہروں میں بارش چودہ جلائی تک پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بادل برسنے کا امکان بلائی علاقوں میں سلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ مہتوائی موسمیات اور انڈی ایم میں نے خبردار کر دیا وزیراعلا پنجاب نے لاہور میں بارش کے بعد انتظامیاں کو الٹ کر دیا نصیبی راکوں میں بارش کے پانی کی جلد نکاسی کو یقینی بنانے کا حکم کہا مشینری کے ذریعے نکاسی آپ کو کم وقت میں یقینی بنایا جائے جاری کردہ پلان پر عمل درامت یقینی بنایا جائے غفلت برداست نہیں کروں گا شہریوں کو کسی صورت مشکلات کا سامنا نہیں ہونا چاہیے ٹرافک کروانی کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں واسا انتظامیاں اور ٹرافک پولیس کے حکام فیلڈ میں موجود رکھیں لوردیر کے علاقے میدان میں بارش کے باعث گر کی چھت گر گئی دو بچیاں ملبے تلے دپکر جان کی بازی ہار گئی پہاڑو پر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ مقام انتظامیاں نے لرڈ جاری کر دیا بارشوں کے نتیجے میں دو بچے جہاں باق ایک زخمی ہوا لوہر دیر میں ایک گھر کو جزوی نفسان پہنچا پی ڈی ایم اے نے بارشوں سے نفسانات کی افتدائی رپورٹ جاری کر دی ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق بند سڑکیں کھولنے کے لیے اقدامات جاری ہیں پی ڈی ایم اے نے آر چولائی کو تمام ازلاک و مراسطہ کیا تھا مراسطے میں بارشوں کی پیش گوئی اور پیش کی حفاظ دیگنامات کی ہدایت دی تھی پاکستان میں گزشتہ چوہویس کینٹر کے دوران کرونا وائرس نے مزید پندرہ افراد کی جان لے لی ملک بھر میں کرونا وائرس ریم وات کی مجموعی تعداد بائیس ہزار پانچ سو ستانوے ہو گئی مصبت کرونا کیسز کی شرادو اشاریہ تین فیصد ہو گئی گزشتہ چوہویس کینٹر کے دوران سنتالیس ہزار پندرہ ٹیسٹ کیا گئے معاون خصوصی صحیح ڈاکٹر فیصل سلطان نے خبردار کر دیا بولے کرونا کی چوتھی لہر کا سامنا ہے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے عوام کرونا ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کریں ایس او پیس کی علاوہ ویکسین بھی بہت اہام ہے ویکسین کی وافر مقدار موجود ہے کہیں بھی کمی کی شکایت نہیں کوشش کہہ سیاحت کی اجازت کرونا ویکسین سے مشروط ہو سمارٹ لاگ ڈاؤن کا دوبارہ سے استعمال کیا جائے گا شاید حکان اباسی گئے کے ہیں نیب نے کیسز کے ذریعے پاکستان کو مفلوج کر کے رکھ دیا نیب سے گبراتے ہیں نہ کیسز سے ملک میں بجلی گیس کی کمی کا زندہ کون ہے کیا عوام آپ کی ناہلی کا خمیازہ بکتے ہیں ہمارے کیسز صرف مخالفین کو دبانے کے لیے ہیں کرپشن تو صرف حکومت میں ہیں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بڑھ کے مارنے سے شروع ہو کر پاؤں پڑھنے پر ختم ہوا شہباز گل کا اپوزیشن پر وار کہتے ہیں ناہلی کے نزدیک سات بریازموں میں جائے دادے بنانے کا نام جمہوریت ہے آل شریف کے غلام بیان بدل بدل کر عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے کشمیر کا مقدمہ انتہائی جہرانہ اور محصر انداز میں لڑنے والے عمران خان ہیں وزیراعظم کی مدبرانہ حکمت عاملی سے آزادی کشمیر کی تحریک میں نئی جان آئی خوچش شاہ کی درخواست زمانت عدالت کا بکلہ کو تحریری دلائل جمع کرانے کا ہوگو سندھائی کورٹ میں جسس امجد علی نے پی پی راہنما خوچش شاہ کی درخواست زمانت پر سمات کی سمات کے دوران ڈائریکٹر نیپ سکھر عدالت میں پیش ہوئے فرقین کے وکلہ کو جمع تک دلائل جمع کرانے کا ہوگو ترقی جنوبی پنجاب کے عوام کا پورا حق ہے تحریک انصاف کی حکومت نے جنوبی پنجاب کے عوام کو ان کا یہ بنیادی حق واپس کیا ہے ماضی کی حکومتوں نے جنوبی پنجاب کے عوام کو صرف خوک لے ناروں سے بہلایا سابق حکمرانوں نے جنوبی پنجاب کے لیے مختص وسائل کو منپسند منصوبوں کے لیے استعمال کیا ماضی میں بجٹ پر کٹ لگا کر فنڈز کو دوبارہ منصوبوں پر خرص کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بیان افغانستان میں بدلتی صورتحال پر گہری نظر ہے پوری کوشش ہے کابل میں پر امن نظام حکومت کے ذریعے آگے بڑھا جائے ہماری افغان والیسوی پاکستان کے مفاد پر ہے وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ امن میں حصہ دار ہوں گے جنگ میں نہیں پاکستان کی زمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی امید ہے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی سیاسی پارلمانی قیادت عدم و داخلت کے اصولوں پر متفق ہے وفاقی وزیر اطلاعات فوات جہدی کا ٹھویج خیبر پکونہ میں موسمِ گرمہ کی تاتیلات کے بعد سکولز کھل گئے ہائر ایڈوکیشن کا کالجز اور جمعات 31 جولائی تک بند رکھنے کا فیصلہ دسویں اور بارویں کی امتحانات بھی جاری آج بارویں سائنس گروپ فیزیکس اسلامیک سٹیڈیز کا پرچہ ہوگا آرٹس گروپ کے طلبہ اور دو انگلیش اڈوانس کا پرچہ دیں گے ایدھے قربا کی آمد چمارچر نیمو سبتمش لہسن ادرک سمیت دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں دیفنہ اضافہ ایشیا خورو نوش کے قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہیں موری کی قیمت احرید میں کمی زخیرہ اندوزو نے بھی پنجے گاڑ لیے اور یورو کب فوٹبال کا فائنل میچ اٹلی نے انگلینڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دے دی اٹلی دوسری بار یوفا چیمپین بن گیا مقررہ وقت تک میچ ایک ایک گول سے برابر رہا ایکسٹر ٹائم میں بھی کوئی ٹیم گول نہ کر سکی میچ کا فیصلہ پینلٹی کیکس پر ہوا اٹلی کی تاریخی جیت پر روم میں جیسن کا سما شہریز سڑکوں پر نکل آئے اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں سانیہ گول میں ہوں احسن حمید راجہ ہیڈلائنز آپ جان چکے روز نگر کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا